تاو مذہب مکمل طور پر چینی مذہب ہے اس کا بانی مشرقی خان اہد میں صبح چانگ صبح کا ایک بشندہ لاؤزی تھا اس مذہب کے پیروکار لاؤزی کو اپنا دیوتا اور اس کے کتاب تاو تی چھنگ کو اپنا عقیدہ قرار دیتے ہیں قدیم فلسفہ مذہب کہتے ہیں کہ اس نظام کا موجود لاؤزی تھا جو پہلی صدی اسوی میں پیدا ہوا تاو کے لفظی معنی راستے گئے ہیں اور فلسفے کی اسلام کائنات کے بشیدہ اصولوں کو کہتے ہیں بلکہ تمام اسبت امال سے گریز کرنے کی تلقیم کی جاتی ہے لاؤزی کے پیروکاروں نے بعد میں اسے علائی شخصیت بنا دیا جو تین پاک ہستیوں میں سے ایک تھا اس مذہب کے مقدس کتاب کا نام تاو تی چینگ اس کا مصنف لاؤزی تھا تاو مذہب ایک عالی ہستی یعنی ہدا کا قائل ہے اگرچہ اس میں تشکیلات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاو مذہب میں انسان کو کائنات کا ایک جوز قرار دیا گیا ہے اسی لئے تمام شعبہ حیات میں انسان بھی دوسری چیزوں کی طرح عالمگیر توقع مذہر ہے اس کا نظریہ انسان صرف علمی ہی نہیں بلکہ اس کی بنیاد احلاقیات پر قائم ہے اور انہیں احلاقیات کے باعث انسان ہوت کو فطرت کے سپورت کر دیتا ہے اسی طرح فطرت کے یہ قوانین جن کے سامنے وسار جکا دیتا ہے اسی کے لیزت اور احترام کا باعث بن جاتے ہیں نظر یہ کہ فطرت کے کسی کام میں نیت کو دہل نہیں ہے اسی لئے انسان کے تمام عمال بھی ارادے کے بغیر سرزد ہونے چاہیے چونکہ فطرت میں انفال ہے اسی لئے منصوبہ بندی، تدابیر، جورت اور دعا و دوش، ہوائش اور تمنا وغیرہ سب کس سب انسانی فطرت کے منافی ہیں تاؤ مذہب میں وہ کام جو کسی ارادے سے کیے جاتے ہیں زیادہ اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاتے اسی لئے صحاوت، راست بازی، حسن اطوار کے مقابلے میں رحم، میانہ روی اور پاک بازی کا شمار احلاقیات میں ہوتا ہے تاؤ مذہب کے احلاق میں ہوائشات اور جذبات اور قابو پانے میں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے بکورت لاؤزے جو دوسروں پر غالب آتا ہے وہ کوئی ہے اور یہود اپنے آپ پر غالب آجائے وہ کوئی تار ہے تاؤ مذہب میں انسان کا قتل کرنا اور جنگ میں فتح پانا کوئی قابل فہر بات نہیں وہ قیدوں کو سزا کے طور پر قتل کرنے کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تاؤ مذہب میں موت اور زندگی میں وہی تعلق ہے جو آنے اور جانے میں چنانچہ اسی دنیا سے چلے جانے کے میں نہیں دوسری دنیا میں پیدا ہونے کے ہیں انسان زندگی سے محبت کر کے ایک فریب میں مقتلع ہے انسان موت کی ہولناکیوں سے واقف ہے لیکن موت کے بعد کی راحتوں سے نواقف ہے انسان کی زندگی کا تابناک پہلو یہی ہے کہ موت ازل ہی سے تمام انسانوں کا نوشتہ تقدیر بنی ہوئی ہے موت نیکن لوگوں کے لئے سکون اور برے لوگوں کے لئے پڑھ دا ہے مردے وہ ہیں جو اپنے گھروں کو پہنچ چکے اور زندہ بٹکتے پھرتے ہیں تاؤ تیچنگ تاؤمت کی بنیادی مذہبی کتاب ہے یہ ایک پچیدہ کتاب ہے جس کو نہایت پورا سرار انداز میں لکھا گیا ہے جس کے متعدہ تشریحات کی گئی ہیں اور تاؤمت کے بنیادی تصور تاؤ کا عموما ترجمہ راستہ کیا جاتا ہے تاؤ تیچنگ کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے وہ تاؤ جسے بیان کیا جا سکتا ہے مرکزی تاؤ نہیں ہے جس نام کو دہرائی جا سکتا ہے وہ عبدی نام نہیں ہے ہو سکتا تاؤ مذہب کے دو فرقے ہیں شمالی اور جنوبی فرقہ شمالی فرقہ مراقبہ تفقر اور حبث دم کی مشکم پر زور دیتا ہے جنوبی فرقہ کے لوگ جادو ٹونے اور ٹوٹکے کرتے ہیں اور جنمنتر جپتے ہیں پیارے دوستو یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہوتا اس ویڈیو کو لائک ضرور کرتے اگر ہو سکتے اس ویڈیو کو وارس ایپ اور فیس بک پر اپنے حباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تا کہ ہماری حوصلہ حضائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ملومات میں بضافہ ہوتا رہے اگلی ویڈیو تاکہ لیے مجھے دیں اجازت اللہ نگے باہن